ہم اس وقت پتھانکوڈ ڈالوزی روڈ پر ہیں یہ جگہ جس جگہ پہ میں اس وقت کھڑی ہوں اس کا نام ہے دھار کلا اور آپ میرے پیچھے یہ جو سڑک دیکھ رہے ہیں یہ بہتر کلومیٹر لمبی سڑک ہے جو پتھانکوڈ کو ڈالوزی سے جوڑتی ہے پنجاب کو ہمارچل پردیش سے جوڑتی ہے اور یہ وہی روڈ ہے حالانکہ اس کی حالت دیکھ کر آپ کو لگ نہیں رہا ہوگا لیکن یہ وہی روڈ ہے جس روڈ سے گزر کر یاتری منیمہش کی یاترہ پر ج درشن کرنے کے لئے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں سے سکول بسس گزر رہی ہیں کیونکہ آگئی کچھ سکول بھی ہے بچے بھی ہم نے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھیں بائکس بھی یہاں سے گزر رہی ہیں کیونکہ یہی ایک مین لنک روڈ ہے پتھانکوڈ کو ڈالوزی سے جوڑتی ہی جوڑتی ہے ساتھ میں جو یہاں پر گاؤں ہیں ان کی بھی مین روڈ یہی ہے لیکن اس روڈ کی حالت ہم نے پیچھے سے لے کر آگے تک ہم نے جتنا بھی اس ر روڈ پر ٹریول کیا آپ کو حالت میں دکھا دوں کی روڈ میں بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی کتنے بڑے بڑے گڑھے روڈ میں پڑے ہوئے ہیں سڑک بلکل ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں پر کچھ ہی دنوں پہلے ایک 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 ایکسیڈنٹ بھی ہوا اور یہاں کے لوکلز کا یہ کہنا ہے کہ آئے دن یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہتر ک کلومیٹر کی روڈ ہے اور اس بہتر کلومیٹر میں سے چھتیس کلومیٹر کی روڈ خراب ہے لوکلز نے ہمیں کہا کہ چھتیس کلومیٹر تک کا جو سٹریچ ہے وہ آپ کا خراب رہے گا اس کے بعد کا جو راستہ ہے وہ ساف ہے اور ساتھ ہی ساتھ مانی مہش کی یاترہ کرنے والے سبھی لوگوں کو جو رستہ ایک گھنٹے میں کراس کر لینا چاہیے اس روڈ کو کراس کرنے میں ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں جتنی بھی گاڑیاں سے نکلتی ہیں انہیں سنبھل سنبھل کر نکلنا پڑتا ہے کیونکہ روڈ کی حالت اتنی خراب ہے کہ کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے گاڑی کو بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور لوگوں کی جانے بھی جا سکتی ہیں اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو روڈ ہے یہ پہلے سنٹر کے پاس تھی اس کے بعد یہ پنجاب گورنمنٹ نے پی ڈبلو ڈی کے حوالے کر دی جس کی وجہ سے پہلے یہاں پر پیچ وک ہوتا تھا پہلے اس کی ریپیر اور مینٹیننس ہوتی تھی لیکن اب اس روڈ کی بری حالت ہوتی جا رہی ہے خستہ حالی ہوتی جا رہی ہے لوگوں نے کمپلینٹ بھی کہ اس کے باوجود یہ جو روڈ ہے یہ کافی دیر سے ایسی کی ایسی ہے ٹوٹے ہوئے رستے ہیں پیچز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتھر سڑکوں کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں روڈ بلکل ٹوٹی ہوئی ہے اوبر خابر سی ہے اوپر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے والا ہی جو پیچ ہے بلکل اوپر نیچے ہے بلکل بری حالت ہے ہاں پہ بارش ہوگی تو یہاں پہ کیچڑ ہو جائے گا یہاں پہ گردھوں میں پانی بھر جائے گا اور لوگ یہاں سے نکل بھی نہیں پائیں گے بائک سے جو لوگ گزرے ہیں انہیں یہاں پہ پ بری امیج جو ہے وہ پنجاب کی لوگوں کے مائنڈ میں بنتی ہے کہ یہاں پہ تو سڑکوں کی ہی اتنی بری حالت ہے چھتیس گلومیٹر کیا سٹریچ آپ کا خراب ہے اور اتنے سالوں سے آپ کچھ نہیں کر رہے آپ اتنی دیر سے اس کو ریپیر نہیں کر رہے اسے منٹین نہیں کر رہے لوگوں کی گوھار نہیں سن رہے آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بھی کہ جب یہاں پہ سڑکیں اچھی بنیں گی تو اور زیادہ لوگ اس روڈ پر آئیں گے اس روڈ پر جتنے بھی لوگ اپنی دکانیں چلاتے اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا اور کیونکہ یہ روڈ اتنی خراب ہے لوگ یہاں پہ آنے سے گھبراتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نہ ہو کے گزریں اس کے ساتھ ہی ساتھ مہینی مہش کی یاترہ کرنے جانے والے یاتروں بھی اور جو یاترہ کر کے آ رہے ہیں انہیں بھی یہ گھبرات ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے آئیے بات کرتے ہیں یہاں کے لوکل نوازیوں سے اور ان سے جانتے ہیں اس روڈ کے بارے میں آپ کا نام بلوان سنگھ آپ مجھے بتاؤ یہ روڈ کتنی دیر سے خراب ہے یہ جی کوئی پانچ سال ہو گئی ادھا یہ حال ہے روڈ دا پانچ سال سے خراب ہے پہلے یہ روڈ گریف کے پاس تھی اس کے بعد پی ڈی 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 کے پاس ہے پی ڈی 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 کے پاس آنے کے بعد خراب ہوئی ہے اس کے بعد خراب ہوا روڈ جاتا اب اس کا کوئی سروے وغیرہ ہوا ہے کیا اس روڈ کی ریپیرنگ کا کچھ چل رہا ہے دو تری میں نہیں ہوگی سروے ہوگی ہے اس کا پتہ نہیں بولتے آج لگے کام کار لگے کام لگتا تو نہیں ہے ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی اپیل کی ہے کہ اس کا کام جلد سے جلدی ٹھیک کریں اپیل میں نکلا ہے بیسے اپیل تو نہیں کیا اچھا یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہوئے ہیں ایکسیڈنٹ تو بہت ہوئے ہیں ایک اور شخص ہے میرے ساتھ ان سے بھی بات کرتے ہیں آئیے آپ کا نام آپ مجھے بتائیں کہ اس روڈ کی وجہ سے یہاں کے جو لوکل کاروباری ہے ان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے نقصان تو سب ہی کو ہو رہا ہے جیسے انہوں نے کھڑے ہیں پانی بھر رہا تو کوئی گر رہا ہے کوئی ہو رہا دکانوں کے اندر پانی آ رہا ہے پارشوں کے ٹائم میں کتنا بورا حال ہو جاتا ہے اس روڈ کا کافی ہوتا ہے گیا سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے باقی جیسے گاری جا رہی ہے دھول اوڑ رہی ہے اندر جا رہی ہے اس کی دشت تو اس سے سمان خراب ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کتنا رستہ ہے جو بلکل خراب ہے اس روڈ پہ چکی تھا ہے کلومیٹر سے لے کر آیا ہے دنیرہ تک خرابی ہے کتنے کلومیٹر کا رستہ خراب ہے یہ پینتی کلومیٹر ہے آپ نے سنا کہ ان کا صاف کہنا ہے کہ پینتیس کلومیٹر کا رستہ ہے جو بلکل خراب ہے اور یہ وہی رستہ ہے جو مانی مہشکیاتر کی طرف جاتا ہے یہی سے یاتروی گزرتے ہیں یہی سے ڈلوزی کا بھی رستہ ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی اور ساتھی ساتھیاتروں کو بھی اس روڈ کی وجہ سے بہت پریشانی آ رہی ہے